نواز شریف کو آج صبح شریف میڈیکل سٹی میں منتقل کیا جائے گا مسلم نگنون کا مشاورتی جلا ذاتی معالیز ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کی گردوں اور دل کا علاج ایک ساتھ ہی ہوگا شہباز شریف کی بڑے بھائی سے چھ گھنٹے کی طبیل ملاقات نواز شریف کی زمانت اور کوٹ لکپت جیل سے رات و رات رہائی کا معاملہ سپریم کورٹ کے دو ملازم فیصلے کی فوری ترسیل کے الزام میں معاطل سپریم کورٹ اسلام آباد ریجسٹری سے علی اور لاہور ریجسٹری سے شہزاد نام ملازم کو معاطل کیا گیا دونوں ملازمین نے عدالتی وقت ختم ہونے کے باوجود فیصلے کی ترسیل کی زمانت پر رہائی کے بعد سابق وزیراعظم کا پروٹوکول بھی بحال نواز شریف کو پولس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کر دی گئی جاتی عمرہ میں پانچ پولس اہلکار تائیونات نواز شریف گھر سے باہر جائیں گے تو پولس کی گاڑی ساتھ چلے گی بڑے میاں کی خدمت کا بڑا صلاح نواز شریف کا مشاکتی سوار خان رہا کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا مشاکتی سوار خان قتل کیس میں دس سال سے قید تھا زمانت منظور ہوئی مگر ایک لاکھ کے مچل کے جمانہ ہو سکے شریف فیملی نے خدمت کرنے کے عوض ایک لاکھ کے مچل کے ادا کر کے رہائی دلا دی نیب آزاد ہے تو عمران خان اور ان کے وزراء چیرمن نیب کو کیوں ملتے ہیں حکومت سے اب کوئی تعلق نہیں ہوگا پارٹی کا عیادت کو جمہوری اتحاد پر قائل کروں گا عمران خان کا آئی ایم ایف کے پاس جانا خودکشی کے مترادف ہے سردار ایاز صادقی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی رہائی پر شیرہ مالا گیٹ کے تاجروں کا اگلاس قائد کی رہائی پر اظہار تشکر مٹھائی تقسین جلد صحتیابی کے لیے دعا نواز شریف کو سب بیماریاں اقتدار کے بعد لگیں پلی بارگین کا ماسٹر مائن شہباز شریف ہے بلاور بھٹو کو اگلے مارچ کے لیے اپنا سیلون پیش کرتا ہوں میرا ووٹ ان نیاب قوانین بدلنے کے خلاف ہوگا شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے آئی ایم ایف سے قرض کے بعد مزید مہنگائی ہوگی سمجھوتا ہے ایکسپریس کے سیصلے کے خلاف عالمی عدالت جانے کا بھی اعلان ریالٹی شو کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں میاں صاحب ایسا رویہ نہیں چلے گا عدالت کا شہباز شریف کو روسترم پر بلا کر اس تفسار آشیان اور رمضان شگر ملز ریفرنس کس کی سماد نو اپرل تھک کے لیے ملتوی عدالت کا شہباز شریف کے وکیل کے رویہ پر اظہار برہمی وکلا کی ہرتال کے باعث آج شہادت قلم بند نہ کی جائے جونئر وکیل کی استعداد ہرتال باہر جا کر کریں جج سید نجم الحسن کے ریمانکس شہباز شریف کو آئندہ سماد پر غیر متعلقہ وکلا کو ساتھ نہ لانے کی ہدایت ملزمان کی آج فرد جرم بیانات کی نقول فراہمی کی درخواستی نے اٹھا دی نادر آباد میں مکان میں آگ لگ گئی خاتون اپنے دو بیٹوں سمیت جلس کا جام بحق مرنے والوں میں تیس سالہ سائمہ دس سالہ حسن اور آٹھ سالہ حسنین شامل امدادی کا روائیاں مکمل فرانزک ٹیم شواہد ایک اٹھے کرنے میں مصروف قانون کا ڈر نہ انسانیت کیا یا دوستوں کے سامنے رکس نہ کرنے کی سزا ڈیفینس میں شوہر نے اخلاقیات کو ہی بھولا دیا دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا سر مون ڈالا پلاسٹک پائپ سے بہیمانہ تشدد آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد پولیس کے ایکشن مقدمہ درج خاتون کا شوہر فیصل اور ساتھی ملزم گرفتار اسما مورل ٹاؤن کے چہری میں پیش معاملہ اٹھانے پر لاہور نے اس کا شکریہ دا مشین سے میرے بال اتارے میرے انگلی توڑ دی میرے کان کا پردہ بھٹ گیا مجھے بالکل سنائی نہیں دی رہا اس آنکھ سے مجھے نظر نہیں آرہا میرا میڈیکل کون کروائے کون علاج کروائے گا میرا بتائیں مجھے آپ کہاں جاؤں کس سے کہوں کہ میرا علاج کروا دو کوئی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک کی جائے اس کو دوبارہ سے جو جو اس نے میرے پر ظلم کی ہے اس کی دفعہ اس پہ لگے اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کے پر ہاتھ اٹھانے دے ڈانس سے انکار پر شوہر نے دوستوں سے مل کر تشدد کیا ظالم شوہر سے جان بچا کر تھانے آئی میڈیکل ریپورٹ کے پانچ ہزار روپے مانگے متاثرہ خاتون کا پوریس و کام پر تعبون نہ کرنے کا ایزان میڈیا پر نہ آتی تو میری کسی نے بات نہیں سننی تھی اسماکی لاہور نیو سے خصوصی گفتگو ایف آئی آر میں دفعہ 354 اے شامل کرنے کا مطالبہ متاثرہ خاتون اسما کی ترجمان وزیراعلا شہباز گل سے ملاقات کمیشنر آسی سیفیو لاہور بی اے ناصر بھی موجود پنجاب حکومت کی انصاف پر آہم کرنے کی یقین دہانی تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی شہباز گل کی گفتگو خاتون پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں پہنس گیا ملی کی عزمہ بخاری نے ایوان میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا تنخواہوں میں پٹوتی ختم پرموشن کرو قوم کے معامار سڑکوں پر خوار پروفیسرز اینڈ لیکچررز اسوسیشن کے حدداروں کا درنا تیسری روز میں داخل پنجاب اسمبلی کے سامنے ڈیرے حکومت کے خلاف نارے بازی اب میں آگایا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا سردار اسمان بزدار کا میوہ اسپتال کے دورے پر فوری ایکشن مریضوں کو دی جانے والی ناقص سہولیات پر برہم ایم ایس میوہ اسپتال ڈاکٹر طاہر خلیل معاتل جی فارم اسسٹ ملک ارشاد دی اہدے سفارے سی ای او اسد اسلم کو وارننگ مریضوں کے لواحقین کو دادرسی کی مکمل یقین دہنی وزیراعلا نے پورے صوبے میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وزیراعلا کو بتا دیں آئندہ عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نصیم کھوکر نے بھی انتہا کر دی جسٹس کاسیم خان وزیراعلا پنجاب عثمان بجدار اور چیف سیکرٹری پر برس پڑے ریٹائرڈ آئی آر ٹی آئے سیکرٹری کو بقایجات ادار نہ کرنے کے خلاف کے اس کی سماعت عدالت نے پندرہ اپریل کو چیف سیکرٹری سمیت پنجاب کے دیگر افسران کو طلب کر لیا ہائی کوٹ نیچ ستیس ڈی ایس پیز کی معطلی کا نوٹیفکیشن قال آدم قرار دے دیا آپ نے پہلے ڈی ایس پیز معطل کیے پھر انکوائری شروع کی عدالت قانون اجازت دیتا ہے کہ معطلی کے بعد انکوائری ہو ڈی ایس پیز کو مس کنڈکٹ خراب کارکردگی پر معطل کیا سرکاری وکیل معطل ڈی ایس پیز کا مواقف سن کر فیصلہ کیا جائے جسٹس امیر بٹی کرپشن کے خلاف نیب کی کارڈ روائیاں جاری انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں بے زابطگیوں کا معاملہ نیب لاہور نے ڈاکٹر امر سیف کو یاکم اپریل کو صبح گیارہ بجے طلب کر لیا ریجسٹری انتقال اور فرد کا معاملہ زیر ایل طوا سپریم کورٹ کے حکم پر مطالق آئیداروں کو تین ماہ بعد ہوش آگایا ایل آر بن ایریا میں ریکارڈ کی تیاری پر کام چلو قانون بنانے کے لیے تیرہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی پیف پارٹنر سکولوں کا اتجاج اور دھرنا کام کر گیا پیف سکول کو زیادہ سے زیادہ پیڈ انرولمنٹ کی مطابق داخلے کرنے کی اجازت مل گئی پنجاب ایڈکیشن کاؤنڈیشن نے تعلیمی داخلہ پالیسی میں ترمیم کر دی گورنر پنجاب چاری سرور سے پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ کے وقت کی ملاقات تاجروں نے گورنر کو مختلف مسائل سے آگاہ کیا ملاقات کرنے والوں میں حاجی طاہر نویز، شیخ عدریس اور میاں تارک فیروز بھی شامل پبلک مقامات پر آتش ردگی کے واقعات کی روک خام کے لیے بڑا اقدام ایل دی اے کا پرانے فائل ہائیڈرنٹ فال کرنے کا فیصلہ مسروف ترین مارکیٹوں میں نئے ہائیڈرنٹ لگانے کی بھی سی فارش آگ بوجانے والے آلات نصب نہ کرنے والی عمارتوں کے خلاف کار روائیوں کا آغاز گولبرگ میں صدی ٹریڈ سینٹر کو نوٹس جاری بارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کی اجازت نہیں دیں گے انڈیا فلم انڈسٹری سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان پر بمباری کرتا ہے تاجر برادری کے ساتھ ہوں چیئرمن پیمرہ مرزا سلنگ ڈیک کی ہال روڈ آمد تاجروں سے ملاقات میں گفتگو تاجروں کا مکمل ازاری اقجہتی غیر قانونی سیٹلائٹ ڈیوائسز کو جلا دیا لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹ کے کام میں تاخیر ذمہ داروں کا تعیون کرنے کے لیے کمیٹی قائم غیر قانونی ڈمپنگ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے آربن یونٹ کو خط لکھنے کی ہدایات ڈی سی لاہور سالے سعید کی زیر صدارت ال ڈیو ایم سی جلاس میں اہم فیصلے سالے سعید کا چلڈن اسپتال کا بھی دورہ پارکنگ کے مسائل اور ٹیوویل کے لیے مختص جگہ کا دورہ پولیو ڈیسک کا بھی معاینہ لور مال کے علاقے میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں پیششی سے واپس آنے والوں پر مخالفین کی اندہ دن فائرنگ ایک شخص جہاں بہت تین شدید زخمی ہسپتال منتقل ملزم پرار پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی اینٹی نارکارٹکس فورس پنجاب کی بڑی کارروائی کروڑا روپے مالیت کی منشیات برامد ملزمہ افت بطول اور رفگوری رنگے ہاتھوں گرختار قلعہ گجرسی میں جرنل سٹور پر چوری کی بارداد چور پندرہ لاکھ روپے اور دیگر سامان لوگ کر رفو چکر چوروں اور ڈاکوں کے بعد نو سرباز خواتین گروہ بھی سرگرم رنگ محل تھانے کی حدود میں جیولری کی دکان پر وارداد نو سرباز خواتین دو لاکھ روپے مالیت کی چاندی چورا کر رفو چکر وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول سلامت پورا میں مدرسہ کے باہر نوجوان کی ہوائی فائرنگ گارڈ پر تشدد کے بعد فرار فوٹیج لاہور نیوز پر ڈالفن سکوارڈ کی نواب ٹاؤن میں کر روائی شہری سے آئی فون سکس پلچ چھین کر پرار ہونے والا ملزم آسم مسیح گرتار حضرت مادولال حسین کی یاد میں ملہ چراغن کی تیاریاں باگبان پورا میں ملہ چراغن کی تین روزہ تقریبات کا آغاز تیس مارچ سے ہوگا والچٹی آتھارٹی کی جانب سے سجاوٹ کا کام جاری صوفیہ کرام اور بزرگان اسلام کو خیراج عقیدت پشک کیا جائے گا ملکہ ہر بچہ وطن کا سپاہی پاک پاوز نے کینسل زدہ بچیوں کے سپاہی بننے کی خواہش پوری کر دی دونوں بچیوں کی پور کمانڈر لاہور سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر تمہیں دل لگی بھولت جانی پڑے گی تمہیں دل لگی بھولت جانی پڑے گی کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو بلوکاری کے میدان میں نمائی خدمات کا اطراف راحت فتح علی خان کے لئے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا عزاز راحت فتح علی خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے چھفدو جولائی کو عزازی ڈگری دی جائے گی سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس گالا کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب خوبصورت مارچ باشت کا مظاہرہ کرکٹر ادنان اکمل کی بھی شرکت لاہور ریڈن کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی سپورٹس گالا میں بائس ٹیمیں ہی سلیں اور یونیک سکول سسٹم کی سالانہ تقریب تقسیم انہمات بچوں نے رنگ رنگ پروگرام پیش کر کے رون کے لگا دی ساویت وزیر تعلیم رانہ مشہود کی بطور مہمانی خصوصی شکل